شہر میں قیامت خیز گرمی ہے سورج سوا نیزے پر آ گیا شہر کا پارہ اکتالیس ڈگری تک جا پہنچا جبکہ چھالیس ڈگری سینڈگریٹ تک جائے گا محکمہ موسمیات نے کل شام کو آندھی کی بھی پیش کوئی کر دی ہے شہر میں ہیٹ ویو کے خدشات پر الڈ بھی جاری کیا جا چکا ہے ہیسپتالوں میں بھی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جبکہ ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات بھی سامنے آ گئے ہیں کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں مزید احوال ان سے جانیں گے کومل بتائیے گا کتنی گرمی آر شہر لاہور میں اور ہیٹ ویو کے پیش نظر شہریوں کو کیا کرنا چاہیے کہنے کو تو شہر میں آج ہوایں چل رہی ہیں لیکن یہ ہوایں گرم لو ثابت ہو رہی ہیں کیا متخیص گرمی کا آغاز ہو چکا ہے لاہور یہ جھلس رہے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج سورج جو ہے وہ سکین کو جلا رہا ہے ماہرین شہریوں کو ہدایات کر رہے ہیں کہ ہیٹ ویو کا خدشہ جو ہے وہ تاحال ہمارے سوروں پر منڈلا رہا ہے ہمیں اپنی حفاظت کی حفاظت خود کرنی ہے اپنے چہروں کو بھی دھام کر گھنوں سے باہر نکل رہا ہے اور اسے کے ساتھ اپنے ہمرا جو ہے وہ امریلہ اور پانی کی بوٹس ساتھ لے کر نکلیں کیونکہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہیٹ ویو مزید ایک ہفتہ شہر لاہور کے باسیوں کے سر پر منڈلائے گی یعنی کہ ہیٹ ویو جو ہے وہ لاہوریوں کی صحت کو نقصان بھی پہنچائے گی اگر احتیاط نہ کی گئی وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں موسمی صورتحال کے حوالے سے تو ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں بارش کا تحال کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے جون کا پہلا ہفتہ بھی شدید گرم رہنے والا ہے جبکہ جون کے میڈ میں تھوڑا سا موسم بہتر ہونے کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے وہیں اگر ہم کال شام کے حوالے سے بات کریں تو منگل کے روز شام کو جو ہے وہ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ موسم کچھ بہتر ہوگا لیکن صرف کچھ دیکھ کے لیے آنڈھی چلے گی ٹیمپریچر میں کمی آئے گی لیکن جو گرمی کی شدت ہے وہ جون کی تور رہنے والی ہے لاہور یہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں کیونکہ لاہور یہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں گے تب ہی جو ہے وہ لاہور کے آنے والے موسمی آدھی تبدیلیوں سے جو ہے وہ ہم کنار ہوں گے اور اس سے جو ہے وہ دوچار بھی ہوں گے اور اس سے اپنی حفاظت کو بھی یقینی بنا سکیں گے وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں موجودہ سیچویشن کے حوالے سے تو موجودہ صورت سوا نیزے پر ہے میرے چہرے پر پڑھنے والی دھوٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دو منٹ بھی باہر کھڑا ہونا جو ہے وہ بے حد محال ہو چکا ہے اور ایسے میں پھر موسمی صورتحال کے اگاہی جب شہنیوں کو دی جاتی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ لاہور یہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں اور اگر کوئی کام کاج کوئی پلان تشکیل دینا ہے تو اس سے موسمی صورتحال سے اگاہی رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے پلان تشکیل دیں وہی اگر ہم تیمپریچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو موجودہ درجہ ہارا رہا جو ہے وہ بیالیس ڈگری سینڈی گری ریکار کیا جا رہا ہے بیالیس ڈگری ریکار تو کیا جا رہا ہے لیکن فیل لائک جو ہے وہ پچاس سے بھی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے تو ماہرین شہریوں کو کہہ رہے ہیں کومن یہ بتائیے گا کہ ہائی رائز ٹیمپریچر چل رہا ہے ہیٹ ویو کے خدشات بھی ہیں ماہرین نے کچھ بتایا ہے کہ کب تک اس کا الرڈ جاری رہے گا کب سے کب تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یا ہیٹ ویو کی ڈیوریشن کب تک ہے ثانیہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مزید ایک ہفتہ جو ہے وہ شہر لاہور کے سروں پر ہیٹ ویو کا خدشہ جو ہے وہ منڈلاتا رہے گا ماہرین کی جانب سے مزید ایک ہفتہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہیٹ ویو شہر لاہور کا رکھ کیے رکھے گی جس کے باعث جو ہے وہ لاہوریوں کا شدید مشکلات کا سامنا رہے گا آج بھی شہری پسینے سے شرابور مارے مارے نظر آئے ہیں اور قیامت خیز گرمی سے نبٹ بھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو ہدایات بھی کی جا رہی ہے کہ اپنے بے زبان پرندوں اور جانوروں کے لئے بھی پانی کے انتظامات کرنے چاہیے کیونکہ گرمی جب انسانوں کو لگتی ہے تو اوویسی بات ہے بے زبان جانوروں کو بھی لگتی ہے بے زبان پرندوں کو بھی لگتی ہے اور ان کی حفاظت جو ہے وہ ہم نے بدور انسانیت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو خاص طور پر جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے استناف کروا سٹینوں سے چھوٹیاں بھی ہو چکی ہیں اور اسی وجہ سے چھوٹیاں دی گئی ہیں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو خصوصی طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کومل بہت شکریہ ہمیں موسم کا احوال بتایا آپ نے ابھی آگے بڑھیں گے پنجاب میں زرائی آمدن کی وصولی سوس روی کا شکار ہے رما سال چھ سو پچیس عرب زرائی آمدن کی مد میں وصول کرنے کا حدف جبکہ پنجاب اکو مد دس ماہ میں صرف تین سو چیار سٹھ عرب بھی جمع کر سکی مائی اور جون میں دو سو ساتھ عرب مزید جمع کرنے کا حدف بھی گہر یقینی ہے صبحی محصولات میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ اسی فیصد تک ٹیکس وصول کر چکا ہے زرائی کے جانب سے بتایا گیا ہے اور زرائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب ریونی آتھورٹی چوہتر فیصد تک ریونیو حاصل کر چکا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں اس قبر کی علی رامے سے جی علی رامے روہ ملی صاحب دو ہزار تئیس چوبیس میں پنجاب حکومت کا حدف تھا کہ وہ چھ سو عرب روپے سے زائد کا ٹیکس جو ہے وہ جمع کریں گے لیکن اس میں پنجاب کے صبائی محکمے اب وہ سوس روی کا شکار ہے اور ان کی جو ریکوری ہے بجٹ کی خاص طور پر محصولات کی مد میں وہ اب بہت کم ہو چکی ہے اب اس پر ہمارے پاس جو ریپورٹ ہے وہ یہ ریپورٹ وزیراعہ پنجاب کو بھی پیش کی جس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اب تک دو سو سٹھ سٹھ عرب روپے کا جو زرائے آمدن ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکا اب اس میں دو ماہ حکومت پنجاب کے پاس جو ہے وہ باقی ہے روہ مالی سال کے اب اس میں مئی اور جون مئی اور جون میں پنجاب حکومت کے جو صبائی محکمے ہیں انہوں نے دو سو سٹھ سٹھ عرب روپے کا بجٹ وہ زرائے آمدن کے مد میں حاصل کرنا ہے اور وہ قومی خزانے میں جمع کروانا ہے جو کہ ایک یہ غیر یقینی صورتحال ہے اب اس میں جو حضر تھا وہ چھے سو پچیس عرب روپے کا روہ مالی سال کے دوران حضر تھا اور اس میں ٹیکس کلیکشن میں پنجاب ریونی آتھارٹی ایکسائز ڈپارٹمنٹ انرجی بورڈ آف ریونیو ان کے جو ٹارگرز تھے وہ تین سو ترانویں عرب روپے تھے لیکن اس میں ابھی تک ان کی جو ریکوری ہے جو انہوں نے یہ حاصل کیا وہ دھائی سو عرب روپے سے زائد کی انہوں نے آمدن جو ہے وہ حاصل کی پنجاب کے سبائی محکمے اب وہ سوس طرح بھی کا شکار ہے اور ٹیکس کلیکشن اس طرح سے حاصل نہیں کی پا رہی جو کہ گزشتہ مالی سالوں میں کی جاتی تھی ابھی تک دو ماہ کے اندر جو ٹارگرٹ ہے وہ دو سو سرسٹھ عرب روپے کا ٹارگرٹ جو کہ حکومت پنجاب نے حاصل کر رہے ہیں اور اس سے ریونی جو ہے وہ پنجاب علی رامیہ آپ کا بہت شکریہ رکھ کریں گے ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ میزرے التوا مقدمات کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے تجاوز کر گئی عدالت آلیہ میں باعث ججز کی کمی تین سال سے ایک بھی ججز تائیونات نہ ہو سکا بھر وقت انصاف فراہم نہ ہونے میں ججز کی کمی سب سے بڑی وجہ قرار مزید بتائیں گے اس بارے میں ملک اشرف جی ملک اشرف آگاہ کیجئے لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ مقدمات التوا کا شکار ہیں اور بائیس ججز کی کمی ہے اور زیرے التوا مقدمات کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اسی وعالے سے ہم بات کرتے ہیں سابقی ڈیپٹی ٹورنی جنرل فار پاکستان راجہ عبد الرمان سے راجہ صاحب بتائیں کہ کیا وجہ ہے ججز کی تعداد بھی پوری نہیں ہو رہی کیسے بڑھتے جا رہے ہیں دیکھئے جو مزشتہ تین سال سے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی ایلیویشن ہی نہیں ہوئی بائیس کے لگ بگ ججز جو ہے ان کی کمی ہے جس کی وجہ سے مقدمات تو عالت کا اختیار کر رہے ہیں کیس ڈیڑھ پر ڈیڑھ پڑھتی ہے اور اکثر جو ہے لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں باری نہیں آتی دور دراز سے لوگ آتے ہیں اپنے مقدمات کے لیے بتائیں کہ کوئی حال بھی بتائیں لوگوں کوئی شنوائی بھی ہو بچارے دور دراز سے لوگ آتے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو وجہ ڈیلے کی یہی ہے کہ ججز کی تعداد مکمل نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غیر ضروری جو ہے ارجرمنٹس وغیرہ آ جاتی ہیں تو پھر فر آن لیمیٹڈ پیریڈ اس کو التواب میں نہیں جانا چاہیے وہ پھر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اس طرح سے ان کا حال نکالا جا سکتا ہے یہ بہت شکریہ گزشتہ تین سالوں سے نئے جادی تینات نہیں ہوئے اور اس وقت اٹھتیس ججز ہیں اور باہت ججز کی سامیہ خالی ہیں اس حوالے سے وقلہ اور سائلین کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد پوری کہہ جائے تاکہ جو ذریعت وام قطمات ہیں وہ نپڑ سکیں اور سائلین جو ہیں ان کو بروقت انصاف کی فرام نہیں بنایا جا سکتا ہے ملک اشرف آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کا بتائیں کہ سیٹوں پر براجوان رہنے کے لیے افسران ریٹارمنٹ کیسز میں تاریخ پیدائش میں ردو بدل کرنے لگے پاکستان کسٹم سروس کے متعدد اثران کی تاریخ پیدائش میں تضاد پایا جانے لگا ایف بی آر کے پاس موجود دستاویزات میں تاریخی پیدائش پر ابحام پایا گیا ہے ذرائع کا ایسا بتانا ہے جبکہ ایف بی آر نے شکایات محصول ہونے پر متعلقہ انچاس کسٹم دفسران کو وارننگ جاری کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس بارے میں کلیم اختر سے کلیم آگاہ کھیجئے پاکستان کسٹم سروس کے متعدد افسران کی جانب سے سیٹوں پر براجوان رہنے کے لیے ریٹارمنٹ کیسز میں تاریخ پیدائش کے ساتھ ردو بدل کیا جانے لگا ہے ذرا ایک ہی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے پاس موجود دستاویزات اور بورڈ کو بجوائے گے جو ریٹارمنٹ کیسز ہیں اس میں تاریخوں کو لے کر جو ابحام ہیں وہ پایا جا رہا ہے جس کے پیش نظر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کو درجنوں شکایت محصول ہونے پر متعلقہ جو انچاس کے قریب پاکستان کسٹم سروس کے افسران ہیں ان کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو فیل فرمیشنز کے تمام سربراہان ہیں انہیں مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے مراسلہ جاری کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام فیل فرمیشنز کے جو سربراہان ہیں وہ تمام جو آفیسر ہیں جو کے گریٹ سیترہ اور اٹھرہ کے سپیشلی ان کا جو ڈیٹا ہے اس میں تاریخ پیدائش جو ہے اس کی تصدیق کی جائے جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی احکامات جاری کیا گئے ہیں اس حوالے سے بھی جو ڈیٹا ہے اس کی تصدیق کی جائے ان نے تمام جو متعلقہ افسران ہیں انہیں وارننگ جاری کی ہے جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیل فرمیشنز کے پرفارمہ سمیت جو دیگر دستاویزات ہیں جو دیگر مطلوب ڈیٹا ہے اس کی بھی تصدیق کرنے کے بعد جو ریٹائرمنٹ وہ دوبارہ بورڈ کو بجوائے جائے جی کلی مخترم میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہونے لگا سارفین نے دس ماہ کے دوران لیسکو کو پانچ ارب روپے کی بجلی فروف کر دی سولر سسٹم سے سارفین کو سارفین نے بائیس کروڑ یونٹس ایکسپورٹ کیے ہیں دستاویزات نے ایسا بتایا گیا ہے لیسکو نے پولیسی کے مطابق بائیس روپے فی یونٹس کے حساب سے سارفین کے ادائیاں کی ہیں جبکہ یہ بھی بتائیا گیا ہے کہ سارفین نے اپنی ضرورت پوری کر کے اضافی یونٹس لیسکو کو ایکسپورٹ کیے ہیں مزید جانگ اس بارے میں شاہد سپرا سے شاہد سپرا بتائیے گا سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں ہے ذرا کی جانب سے بتائے گیا ہے کہ لیسکو ریجن میں جو سارفین کی جانب سے سولر کنیکشن لیا گیا ہے تو تقریباً دس ماہ کے دوران پانچ ارب روپے کی بجلی فروف کی گئی ہے اور یہ بائیس کروڑ یونٹس بنتے ہیں جو کہ سولر سسٹم کے ذریعے جنریٹ کیے گئے اور لیسکو کو ایکسپورٹ کیے گئے اور لیسکو نے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت بائیس روپے یونٹ کے حساب سے سارفین کو ادائی گیاں کی اس میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ وہ ایکسپورٹ یونٹس ہیں جو کہ سارفین نے پہلے خود استعمال کیے لیکن ان کے پاس اضافی یونٹس موجود تھے جو کہ لیسکو کو فروخت کیے گئے یہ واضح کر دوں کہ وفاقی حکومت کے جانب سے دو ہزار سترہ میں نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ لائے گیا تھا جس کے تحت سولر سسٹم سے بجلی کی پیدا وار کر کے نہ صرف سارفین خود استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اضافی بجلی لیسکو کو فروخت کر سکتے ہیں تو یہ دس ماہ کے عداد و شمار ہیں کہ دس ماہ میں نہ صرف لوگوں نے خود سستی بجلی استعمال کیا بلکہ لیسکو کو یونٹس ایکسپورٹ کر کے اپنے بلوں میں اربوں روپے کی کمی بھی لائے گئی ہے جی شاید سپراہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا مسلم نے نون کی صدارتی کمان کی تبدیلی میاں محمد نواز شریف کا نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتقب ہونے کا قوی مکان ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ تحال کسی نے نواز شریف کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی حاصل ہی نہیں کیے نون لیگ کے صدارت کے لیے آج کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا سکیں گے مزید بتائیں گے اس پارے میں راو دلشاہد حسین جی راو دلشاہد بلکل جی مسلم نون کی صدارت کی جو کمان ہے اس حوالے سے بقاعدہ الیکشن کمیشن قائم کیا گیا ہے رانہ سناؤلہ کی سربراہی میں جو کہ چیف الیکشن کمیشن راو مسلم نون کے صدارتی انتخاب کی حوالے سے آپ کے بتائیں کہ چار دگر میمبرز بھی شامل ہیں جس میں بیگم عشرت اشرف شاملہ اقبال زفر جگڑا الیکشن کمیشن کا حصہ ہیں جبکہ سندھ بلوچستان سے جمال شاہ کاکڑ جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن کا حصہ ہیں جبکہ سندھ سے کھیل داس کوہستانی جو کہ ایم این اے بھی ہیں وہ بھی اس الیکشن کمیشن کا حصہ ہیں تو آج چونکہ وقت چروع ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی سینئر لیگی راہنما نے میاں نواز شیف کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی حاصل ہی نہیں کیے آج آخری ڈیٹ ہے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے گی جبکہ کل دس سے بارہ بجے تک جو ہے وہ کاغذات نامزدگی واپس جمع کروا جا سکیں گے جبکہ ایک سے دو بجے کے دوران جو ہے وہ سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جائے گا اٹھائیس مئی کو اور تین بجے جو فلیٹیز ہوتل میں جنرل کانسل کا اجلاس ہے جس میں جو ہے وہ بقاعدہ صدر کی نامزدگی جو ہے وہ ہوگی اور آپ کی بتائیں کہ فیلال لگ یوں ہی رہا ہے بظاہر تو یہ الیکشن جو ہے وہ پروسس کیونکہ مسلمی قنون کے آئین کے مطابق کرایا جا رہا ہے اور ابھی تک کسی بھی رہنما نے جو ہے وہ صدارتی امیدوار انہیں کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا اور نہ ہی کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں البتہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر اور الیکشن کمیشن سے ہی جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں جو کہ کل دس سے بارہ جمع بھی کروا جا سکتے ہیں بہت شکریہ راو دلشاد ہمارے ساتھ تھے آگا کر رہے تھے ادھر پیپلز پارٹی کا این ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹو کی ناکامی پر احتساب کا معاملہ این ایک سو ستائیس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی مختلف پارٹی رہنماوں سے ملاقاتیں کمیٹی نے این ایک سو ستائیس میں پنجاب اسمبلی کے پانچ سو امیدواروں سے ملاقات کی کمیٹی نے انچارج انتخابی مہم این ایک سو ستائیس ظلطکار علی بدر سے بھی سوالات کیے مزید احوال بتائیں گے حسن علی جی حسن عجیب الکل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی این ایک سو ستائیس میں ناکامی کے حوالے سے بنائی جانے والی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا جو ہے وہ مختلف عہدداروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاریہ اور کمیٹی نے لاہور کے صدر چودری اسلم گل انتخابی مہم کے انچارج ظلطکار علی بدر سمیت جو مختلف یونین کانسلز ہیں ان کے صدور اور کارڈینیٹر سے بھی ملاقاتیں جو ہے وہ کی ہیں جبکہ کمیٹی نے این اے ایک سو ستائیس میں شامل پانچ جو پنجاب اسمبلی کے حلقوں کے امیدوار تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے ناکامی کے حوالے سے جو سوالات کی ہیں جبکہ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یونین کانسلز کے جو صدور اور کارڈینیٹرز تھے انہوں نے کمیٹی کو آگاہ کیا ہے کہ انتخابات میں ناکامی کی جو بڑی وجہ ہے وہ بد انتظامی جو ہے وہ بنی ہے جبکہ کارڈینیٹرز اور جو صدون ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اور جو دیگر تنظیمیں تھیں ان کو انہیں ایک سو ستائیس کی انتخابی مہم سے مکمل طور پر جو ہے وہ دور رکھتے ہیں سنن لی آپ کا بہت شکریہ